بلند رتبہ السلام علیکم دوستو دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے تو میں ایک چوٹی سی کہانی آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک روز قاضی کی عدلت میں کسی علمی مسئلے پر بحث ہو رہی تھی کہ اس دوران میں ایک مفلق الحال درویش عدلت میں داخل ہوا اور ایک مناسب جگہ پر بیٹھ گیا حاضرین مفل نے اس کی ظاہری حالت سے اس کے حیثیت کا اندازہ لگایا اور اسے جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں سے اٹھا کر جوتو کے پاس جگہ دی دی درویش لوگوں نے رویے سے خاصہ دل برداشتہ ہوا لیکن خاموش رہا اس نے حاضرین مجلس کی درمیان جس علمی مسئلے پر بیس ہو رہی تھی اس کا کوئی مناسب حل نہیں نکل پا رہا تھا نتیجہ یہ نکلا کہ سب ایک دوسری کو لا جواب کرنے کی کوشش میں لگ گئی اور میں فی المیدانی کا راز میں تبدیل ہو گئی درویش خاموش بیٹھا سب کی سن رہا تھا وہ بلند آواز میں بولا اگر تم لوگ اجازت دو تو میں کچھ عرض کرو قاضی نے درویش کو اجازت دے دی درویش نے دلائل کے ساتھ اس مشکل مسئلے کو چھٹیوں میں حل کر دیا تمام حاضر محفل دگ رہ گئے قاضی اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی دستار درویش کو پیش کی اور کہا صدا افسوس ہم نے آپ کی علمی مرتبی سے آگاہ نہ ہو سکے آپ اس کے زیادہ حق دار ہے درویش نے دستار لینے سے انکار کر دیا اور وہاں سے چل پڑا دوستو یہ کہانی آپ سب کے ساتھ شیر کرنے کا مقصد یہ کہ انسان کا رتبہ بہتر لباس سے نہیں بلکہ علم سے ہوتا ہے اگر کوئی صرف سر بڑا ہونے کے وجہ سے عالم بن سکتا تو قدو کا سر سب سے بڑا ہوتا دراصل وہ درویش سعادی خود تھے اور حقائط کا مطلب ہے کہ نہ ہر عالم کے گھر پیدا ہونے والا عالم ہوتا ہے اور نہ ہی ہر اچھا لباس پہننے والا سردار بلکہ انسان کا رتبہ اس کے علم سے ہے اور دوسری بات یہ کہ اقل من آدمی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہیں ہو جاتی دوستو ویڈیو اچھ لگی تو ہمارے جینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں